اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار شیخ آپ سب کو دگین فل نالیج چینل میں خوش آمدید ہمارا سلسلہ ہے سیلف اسٹڈی یا ہوم لرننگ حاجم اردو سلیس جماعت دسویں میں جو سبق کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل کو آل پر سلیکٹ کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج ہمارا جماعت دسویں اردو سلیس میں جو لیسن ہے سبق ہے اس کا نام ہے وطن کی خاطر اس سبق کو ڈاکٹر غلام مصطفی خان نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے ہم سبق کے الفاظ معنی کریں گے آئیے چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف الفاظ پہلے لفظ ہے ملک گیری ملک فتح کرنا دوسرا لفظ ہے حوص جس کی معنی ہے لالچ دفاع جس کی معنی ہے حفاظت محکومی جس کی معنی ہے زیر حکومت ولولا جس کی معنی ہے جوش جزوہ ایمارداری جس کی معنی ہے دیکھ پال بے جگری مطلب بہادری لپکر مطلب تیزی سے یا فورا حلق مطلب گلا گھس پڑنا مطلب اندر تک جانا صفیں مطلب کتاریں دھن مطلب لگن مشک چمڑے کا کھیلا دائیں ہاتھ مطلب سیدھا ہاتھ وار کیا مطلب حملہ کیا سرکتے جانا یعنی سینے کے بل جانا چلنا راہ مطلب راستہ اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے سبق بطن کی خاطر ڈاکٹر گلا مصطفی خان تحریف کیا ہے مصنف لکھتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم انیس سو چہدہ عیسوی سے پہلے لیبیا میں ترکی کی حکومت تھی جسے شلافت عثمانیہ کہتے تھے اٹلی کی حکومت نے ملک گیری یا ملک فتح کرنے کی لالچ میں لیبیا کے شہر پرابلس پر پرابلس پر حملہ کر دیا اس کے جواب نے مسلمانوں لیبیا کے مسلمان متحد ہو کر دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے پورے ملک کی فضاء اور جوش نیروں سے گونج اٹھی جس کے نتیجے میں عربوں کے بہت سے قبیلے مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے میدان جنگ میں مرد دشمنوں سے لڑتے اور عورتیں زخمی مجاہدوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بال کرتی ان عورتوں کے ساتھ ایک بچی فاطمہ بنت عبداللہ بھی تھی اس نے زخمی مجاہدوں کو آنی پلانے کا کام لیا تھا ایک دن جنگ زوروں پر تھی مشین گنوں سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی جگہ جگہ لاشے پڑی ہوئی تھی مجاہدین بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے فاطمہ کے کندے پر مشک اور ہاتھ میں پیالا تھا جو مجاہد زخم خواہ کر گرتا یہ بچی بجلی کی طرح لپک کر اس کے پاس پہنچتی اور ننے ہاتھوں سے پانی پلاتی وہ زخمی مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی کہ ایک دشمن نے اس کی چادر پکڑ لی فاطمہ نے چادر فاطمہ چادر چھڑا نہ سکی تو اس نے ایک زخمی مجاہد کی تلوار اٹھا کر دشمن کے دائیں ہاتھ پر بھرپور وار کیا اس سے ہاتھ کٹ گیا اپنے میں ایک دوسرے دشمن نے اس پر حملہ کر دیا فاطمہ شدی زخمی ہو گئی مگر اس حالت میں بھی اسے اپنے فضل کے ادا کرنے کی دھن تھی سرکتے ہوئے ایک زخمی مجاہد کے پاس پہنچی اسے پانی پلانا چاہا لیکن چکرا کر گر پڑی اور اللہ کی راہ میں جان دے دی یہ تھا سبق کا خلاصہ اب ہم سبق کی مشکی طرف چلتے ہیں الف نیچے ڈیوے سوالات کے جوابات لکھئے سوال نمبر پہلا ہے پہلی جنگ عظیم سے پہلے لیبیا پر کس کی حکومت کی جواب پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ اسوی سے پہلے لیبیا میں ترکی کی حکومت تھی اس زمانے میں اس حکومت کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا سوال نمبر دو جب اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا تو وہاں شہر شہر گاؤں گاؤں کیا نعرے گونجنے لگے جواب جب اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا تو وہاں گاؤں گاؤں یہ نعرے گونجنے لگے وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے ہمارا وطن خدا کی امانت ہے وطن کا دفاع کرو پیر کی محکومی غلامی ہے حق کی افادت کے لیے جات عرض ہے حق کے لیے جان دینا شہادت ہے شہادت سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے سوال نمبر تین فاطمہ بنت عبداللہ نے اللہ کی راہ میں کس طرح اپنی جان قربان کی جواب فاطمہ بنت عبداللہ زخمی مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی ایک دشمن نے اس کی چادر تکڑ لی جب فاطمہ چادر چھڑا نہ سکی تو اس نے ایک زخمی مجاہد کی تلوار سے دشمن کا دائیں ہاتھ کٹ دیا اپنے میں ایک اور دشمن نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ شدی زخمی ہو گئی مگر اس حالت میں بھی وہ اپنے فض کو نہیں بھولی ترک کے ہوئے ایک زخمی مجاہد کے پاس پہنچی اسے پانی پلانا چاہا لیکن چکرا کر گر پڑی اور اللہ کی راہ میں جان دے دی سوال نمبر چار لبیہ کی اس عظیم مجاہدہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب لبیہ کی اس عظیم مجاہدہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے وطن سے محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے اور وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہ کریں ایکسسائش کا حساب ہے یہ الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظ ہے حکومت ملک میں امن امان رکھنا حکومت کا حکومت دوسرا لفظ ہے ولولا حیری کے پاکستان میں مسلمانوں کا ولولا اور جذبہ بلند تھا دوسرا لفظ ہے بے جگری جنگ عہد میں مجاہدین بڑی بے جگری سے لڑے حراسان غلط افوا کے لوگوں کو حراسان کرنا بری بات ہے انگامہ ان کے گھر میں بات بات پہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے مجاہد خالد بن ولید اسلام کے عظیم مجاہد تھے ایکسرسائز مشک کا حصہ جیم ہے پاکستان کے ایسے پانچ مجاہدوں کے نام لکھئے جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دی نمبر ایک میجر عزیر بھٹی شہید نمبر دو کیپٹن سرور شہید نمبر تین راشد مہناس شہید نمبر چار سوار محمد حسین شہید نمبر پانچ میجر عزیز میجر زیاؤدین عباسی شہید ایکسرسائز کا حصہ دال ہے مندر عزیل جملوں میں فیل عمر کو فیل نہیں اور فیل نہیں کو فیل عمر میں بدلیں فیل عمر نمبر ایک آپ یہ مکان خرید لیں فیل نمبر 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 دو اس شخص کو قرض دو نمبر دو فیل نہیں اس شخص کو قرض نہ دو نمبر تین باغ میں پودے لگاؤ نمبر 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 چار فیل عمر مسجد کی طرف دیکھو نمبر چار فیل نہیں مسجد کی طرف نہ دیکھو نمبر پانچ اس جلسے میں شرکت کرو پہلے نہیں اس جلسے میں شرکت نہ کرو یہ تھا آج کا سبق مجھے امید ہے اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے اور لائک کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں کمیس لکھیں اور شیئر کریں لازمی ملتے ہیں انشاءاللہ ایکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اجارت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ